بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر تیس جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں مجازے مفرد مرسل کے جو علاقات ہیں اس کے بارے میں بس جاری ہیں تو تقریباً کوئی دس علاقے تو ہو گئے گیارہ علاقے آج ہماری کوشش ہوگی کہ جو بقیہ علاقے ہیں وہ بھی مکمل ہوں مجازے مفرد مرسل کے علاقات میں سے جو گیاروان علاقہ ہے وہ ہے اعتبار و ماکان اعتبار و ماکان کا مطلب کیا ہے اعتبار و ماکان کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئی حال میں بھی اسی کا اعتبار کرنا جو ماضی میں ہو یعنی ایک چیز ہے یا مثلا ایک فرد ہے جو بھی ہے اس کی ماضی میں وہ ایک صفت سے متصف ہے وہ ماضی میں ایک صفت سے متصف ہے آپ کیا کرتے ہیں مستقبل میں اب اس پر سے وہ صفت ہٹ گئی ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو اسی صفت سے متصف کر کے پکارتے ہیں یا مثلا پھر بھی آپ اس بندے کو یا اس چیز کو اسی صفت سے متصف کرتے ہیں جو ابھی اس میں موجود نہیں ہے بلکہ ماضی میں اس کے اندر موجود تھا مثلا یتیم ہے تو یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہو اور اس کا والد جو ہے وہ وفات پا چکا ہو لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا لیکن بلووت کے بعد بھی اگر آپ اس کیلئے یتیم کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ احتبار وماکان ہے یعنی ابھی تو وہ یتیم نہیں ہے جب اب وہ یتیم نہیں ہے تو اب آپ اس کیلئے کیوں یتیم کے لفظ استعمال کرتے ہیں احتبار وماکان یعنی ماضی میں جو صفت اس کیلئے تھا آپ اسی کو اعتبار کر کے حال میں بھی اس کیلئے وہ صفت لے کر آ رہے ہیں اسی طرح اعتبار و مایقون ہے اعتبار و مایقون میں یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے حال میں اسی کا اعتبار کرنا جو مستقبل میں ہوگا یعنی ایک صفت ہے جو ابھی کسی چیز پر نہیں آئے یا مثلا کسی بندے میں ایک صفت ابھی موجود نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں اس پر سے یہ صفت آ جائے گی اس کی اوپر یہ صفت آ جائے گی تو آپ کیا کرتے ہیں ابھی سے آپ اس بندے کو اس صفت سے متاثر کر کے پکارتے ہیں اس کیلئے اس صفت کو ذکر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اعتبار و مایقون ہے یعنی جو چیز ابھی ہے ہی نہیں بلکہ مستقبل میں ہوگی آپ کیا کرتے ہیں مستقبل کو آپ حال کی جگہ پر فرض کرتے ہیں حال کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں مثلا ایک بندہ ہے جو ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو آپ جب ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو وہ ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے اس کو آپ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب وہ فینل ایئر کمپلیٹ کر لے گا تو اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو اس کیلئے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں مثلا داکٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یا مثلا ایک طالب علم ہے وہ مدرسے میں ہیں وہ فقہ اصول میں تخصص کر رہا ہے یا وہ مثلا پڑھ رہا ہے آپ اس کیلئے مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اس کیلئے آپ مثلا علامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی طالب علم ہے یا مثلا ایک بندہ ہے وہ پی ایش ڈی کر رہا ہے تو جو پی ایش ڈی کر رہا ہے اس کیلئے بھی ڈاکٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب حالانکہ وہ ڈاکٹر بنا تو نہیں ہے جو پی ایش ڈی کرے گا تو تب اس کے بعد گاکٹر بنیں گا کیوں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اعتبار و ما یقون یعنی مستقبل کو آپ حال کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں حالیت میں کیا ہوتا ہے حالیت میں یہ ہوتا ہے کہ حال سے محل مراد لینا یعنی لفظ حال آپ ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں محل مراد لیتے ہیں مناسبت کیا ہوتی ہے مناسبت اور جو علاقہ ہوتا ہے ان کے درمیان وہ حالیت کا ہوتا ہے محلیت میں کیا ہوتا ہے محلیت میں ہوتا ہے کہ محل سے حال مراد لینا یعنی محل کا آپ ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا لیتے ہیں آپ اس سے مراد حال لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ان تمام کی تمام مثالیں عبارت میں آ جائیں گی آسان ہے ان میں سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس بدلیت ہے بدلیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بدل سے مبدلن من کا ارادہ کر لیتے ہیں آپ ذکر بدل کرتے ہیں اور آپ ارادہ اسی کیا لیتے ہیں آپ اسے جو ارادہ لیتے ہیں وہ آپ مبدلن من لیتے ہیں اس طرح مبدلیت ہے مبدلیت میں یہ بدلیت کا اولٹ ہوتا ہے کہ آپ مبدلن من کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے آپ مراد کیا لیتے ہیں اس سے آپ مراد جو ہے وہ بدل لیتے ہیں کتاب میں ان تمام کی مثالیں ہیں تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ آسان بھی ہے حالیت حال کی جگہ حال کو مثلا حال سے محل مراد لینا محل سے حال مراد لینا وغیرہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے مجاورت مجاورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے قریب ہو ان میں سے ایک کا نام لے کر دوسرا مراد لینا یعنی ایک چیز دوسرے کے قریب ہے اب ایک چیز جو دوسرے کے قریب ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ان میں سے ایک قریب چیز کا آپ نام لے لیتے ہیں اور اس سے آپ مراد کیا لیتے ہیں اس سے آپ مراد جو ہے وہ دوسری چیز لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ مجاورت ہے یہ بھی مثال کے ساتھ آ جائے گا عبارت کی طرف آتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آج کے درست میں عبارت تھوڑا سے زیادہ ہے اعتبار و مکان اعتبار و مکان کیا ہوتا ہے وَهُوَ النَّظَرُ الَّلْمَادِي وَظَالِكَ فِي مَا اِذَا اُطْلِكَ اسْمُ شَيْءِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ اعتبار و مکان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی کو مد نظر رکھتے ہیں یعنی مثلا کوئی چیز ہے جس کی اوپر ایک اسم ماضی میں تو اطلاع کرتا تھا ماضی میں تو وہ صفت اس کے اندر موجود تھا اور اسم اس کی اوپر اطلاع کرتا تھا لیکن ابھی حال میں اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے لیکن آپ حال میں بھی اس کی لئے وہی اسم استعمال کرتے ہیں جو آپ اس کی لئے ماضی میں کرتے تھے نحوکا علیہ تعالی جس طرح کے خداون تبارک تعالی کا فرمانہ ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیموں کو اپنے اموال جو ہے دے دیں یعنی جب وہ سمجھدار ہو جائیں جب وہ میچور ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یتیموں کو ان کے اموال دے دیں بھائی یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے اور اس کے والدین اس کے جو والد صاحب ہے وہ وفات پا جاتے ہیں اب اگر وہ میچور ہو گیا اور بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم ہی نہیں رہا اس کو یتیم نہیں کہتے جو مثلا بالغ ہو جائے بڑا ہو جائے میچور ہو جائے اس طرح تو چالیس سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے والدین وفات پا جاتے ہیں پچاس سال کے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں بھوڑے ہوتے ہیں یا مثلا پچیس سال کے جوان ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں معاشرے میں اگر کوئی پچیس سال کا بندہ ہے اس کا والد مر جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو یتیم نہیں کہتا بس کہتا ہے کہ فلان کا والد مر گیا ہے کیوں؟ یتیم اسی بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو اور اس کا جو والد صاحب ہے وہ مر جائے تو اب ماضی میں تو اس کیلئے یتیم کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک تھا کیونکہ وہ نابالغ بھی تھا اور اس کا والد صاحب بھی وفات پا چکا تھا لیکن اب وہ مچور ہو گیا ہے وہ بالغ ہو گیا ہے اب آپ اس کیلئے یتیم کا لفظ استعمال کریں تو یہ کیا ہے؟ اعتبار و مکان ہے یعنی آپ اسی ماضی کی سیچوئیشن کو اسی ماضی کے حالت کو آپ حال میں بھی فرض کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں دیکھیں یہ مثال آئی ہوئی ہے کہ یتیمہ یعنی اعتبار و مکان کے جو ماضی کی سیچوئیشن ہے اس کو فرض کرتی ہوئے ان بچوں کے لئے جو ابھی مثلاً بڑے ہو گئے ہیں میچور ہو گئے ہیں ابھی وہ یتیم نہیں رہے ہیں ان کے لئے یتیم کا لفظ استعمال کیا ہے یتیمہ کا لفظ یعنی وہ لوگ جو پہلے یتیم تھے وہ جوان کے جو پہلے یتیم تھے لیکن پھر بالغ ہو گئے میچور ہو گئے تو فاستعمال الیتیمہ مجاز مرسل علاقتہ اعتبار و مکان اب یہاں پر ایسے افراد کیلئے جو ہے یتیمہ کا لفظ استعمال کرنا مجاز مرسل ہے کیونکہ ابھی تو وہ یتیم ہے ہی نہیں تو اب جب وہ یتیم نہیں ہے اس کے لئے اب آپ یتیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اعتیم کا لفظ اس اصل معنی میں استعمال نہیں کرتے جس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے ایک اور معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہاں پر علاقہ کیا ہے علاقہ ہے کہ اعتبار و مکان یعنی ماضی میں تو وہ تھی نا اس وجہ سے آپ اس کی لئے لفظ اعتیم میں استعمال کر رہے ہیں البت اصل معنی میں نہیں وَحَادَ اِذَا جَرَيْنَا عَلَىٰ اَنَّ دَلَالَتَ الصِّفَةِ عَلَىٰ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَىٰ فِي فِي الْحَالِ حَقِيْقَتَن حَقِيْقَتُن وَعَلَىٰ مَا عَدَاهُمْ مَجَازُن یہاں پر انہوں نے ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے اصولی فکر میں مرحوم مظفر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے یہ بحث کیا ہے کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسان مثلاً بظاہر اگر انسان وہ کام نہ بھی کر رہا ہو تو پھر بھی ان صفات سے آپ اس بندے کو حقیقت میں متصف کر سکتے ہیں لیکن بعض صفات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً وہ صفت بالفعل موجود نہیں ہے وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ وہ صفت لگ جاتا ہے تو وہ مجازن ہوتا ہے یہاں پر کئی نظریات ہیں کہ مثلاً پہلے اگر کسی بندے میں ایک صفت موجود ہو اب اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے تو کیا اب ہم یعنی اس صفت کا اس بندے یعنی اب اگر ہم اس بندے کی طرف اس صفت کی نزبت دیتے ہیں تو یہ حقیقت ہوگا یا یہ مجاز ہوگا یہ نزبت نزبت حقیقی ہوگی یا نہیں بلکہ مجاز میں مرسل ہوگی تو ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی بندے کے اندر ایک صفت ابھی موجود نہیں ہے پہلے اس کے اندر وہ صفت موجود تھی تو اب اگر ہم اس بندے کو اس صفت سے متاسف کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ مجاز ہوگا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر پہلے اس کے اندر وہ صفت موجود تھی اب اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے پھر بھی اگر آپ اسے متاسف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ حقیقت ہے یہ مجاز نہیں ہے تو اس نظریے کے مطابق کہ جو کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی کے اندر ایک صفت موجود ہو اور پھر وہ ختم ہو جائے دوبارہ اس کو پھر اس صفت سے متاسف کرنا یہ کیا ہے مثلا مجاز تو اس کے نظریے کے مطابق یہ کیا ہے پھر یعنی مجاز موصل ہے اور صاحب کتاب مذہرت مرہوم زفر نے اس بارے میں بہت تفصیل سے اور بہترین انداز سے بحث کی ہے وہاں اور صاحب کو تقسیم کیا ہے اور پھر تقسیم بندی کر کے بتایا ہے کہ کہاں پر حقیقت ہوگا اور کہاں پر مجاز ہوگا اعتبارو ما یکون یعنی وہو نظر الى المستقبل الى المستقبل یعنی آپ مستقبل کو دیکھتے ہیں یعنی مستقبل میں ایک بندی کی اوپر یا ایک چیز کی اوپر جس چیز کا اطلاق ہو سکتا ہے آپ حال میں اس پر اسی چیز کا اطلاق کر لیتے ہیں تو آپ مستقبل کو حال میں فرض کر رہے ہیں کا قولی حطاء اللہ جس طرح کی خدا ون تبارکت اللہ کا فرمانہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو دو دوست تھے کہہ دی تھے ان میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں خمر جو ہے وہ کشید کر رہا ہوں خمر جو ہے وہ میں کشید کر رہا ہوں سورت یوسف ایت نمبر چھتیس ہے یہ اب یہاں پر خمر سے مراد خمر نہیں ہے بلکہ خمر سے مراد یہاں پر کیا ہے انگور ہے کیونکہ خمر جو ہے وہ انگور سے ہی کشید کیا جاتا ہے اب انگور ہو تو اس سے پھر خمر بنتا ہے لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا ہے اس نے یہاں پر فوراں ہی خمر کا لفظ یعنی خدا ون تبارکت اللہ نے قرآن مجید میں خمر کا لفظ ہی استعمال کیا ہے اب خمر کا لفظ اینب کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے یعولو امروہ الالخمر کیوں خمر کا یعنی اینب کی جگہ پر خمر کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے کہ مستقبل میں اس اینب نے خمر ہی بننا ہے اب مستقبل میں اس اینب نے خمر ہی بننا ہے اور آسروں ہمیں بتا رہا ہے کہ کیونکہ آسروں یعنی کشید کرنا تو آسروں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر مراد خمر سے خمر نہیں ہے بلکہ انگور ہے لیکن مستقبل میں اس انگور نے پھر خمر ہی بننا تھا تو اس لئے خمر کا لفظ استعمال کیا گیا لینہو حالو اصری ہی لا یکون حمرن یعنی جب اس کو کشید کیا جا رہا ہو تو اس وقت تو وہ خمر نہیں ہوتا تو فَالْعَلَاقَةُوْنَا اَعْتِبَارُمَا يَعْلُوْا لَيْهِ تو یہاں پر جو علاقہ ہے وہ کیا ہے اَعْتِبَارُمَا يَقُونَ ہے یعنی مستقبل کو فرض کیا گیا ہے حال میں وَنَا هُوَقَوْلِهِ وَنَا هُوَقَوْلِهِ تعالیٰ یا مثلا خدا وَنْتَبَارُمْ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجَرًا کَفَارًا یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ جو کفار ہیں یہ پیدا نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ فاجر اور کفار اولاد ہی پیدا کر رہے ہیں سورة النوح ہے یہ جو بچے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ فاجر نہیں ہوتے بلکہ وہ تو طبیعت اسلام پر ہوتے ہیں فطرت اسلام پر ہوتے ہیں فاجر تو ویسے بھی نہیں ہوتے فاسق اور کافر تو ویسے بھی نہیں ہوتے وَلَا کافرہ اور کافر بھی نہیں ہوتے وَلَكِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَعْدَ تُفُولَتِ فَأُتْلِكَ الْفَاجَرُ وَأُرِيدَ بِهِ الْمَوْلُودِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچے اس وقت فاجر نہیں تھے اور نہ ہوتے تھے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے وقت نہ فاجر ہوتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں نہ اس کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن وہ معاشرہ یہ ایسا تھا کہ کنفرم تھا کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو توفولت کے بعد خود بخود فاجر اور کافر بن جائیں گے وہ معاشرہ یہ ایسا تھا سیچوئیشن یہی تھی اور اس لئے خدا نے پھر عذابی نازل کیا تو کیونکہ ان سے کسی قسم کی امید نہیں تھی نہ ان لوگوں سے نہ ان کے بچوں سے فرزندوں سے تو وہ جو مستقبل میں ان بچوں نے فاجر اور کافر بننا تھا اس کو فرض کیا گیا ہے حال میں حالتی ولادت میں یہ ولادت یعنی پیدا ہوتی ہے یہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں اعتبار ما یکون یہ جو علاقہ ہے علاقہ کیا ہے اعتبار ما یکون یعنی مستقبل کو حال میں فرض کیا گیا ہے اب یہاں پر علاقہ کیا ہوا اعتبار ما یکون یعنی جو چیز مستقبل میں ہونی تھی ہونا تھا اس کو حال میں فرض کیا گیا الحالیہ حالیت کا مطلب کیا ہے یعنی حال سے محل مراد لینے وحیہ کونو شیح حالاں فی غیری ہیں ایک ہوتا ہے حال یعنی حالت صفت اب وہ جو ہنے حال جو ہوتا ہے کوئی صفت کوئی حالت کوئی حیات وہ کس نے کسی چیز پر آ جاتا ہے وہ کس نے کسی ضرق میں واقع ہو جاتا ہے فَذَلِكَ فِي مَا اِذَا ذُكِّرَ لَفْزُ الْحَالِ اور یہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب آپ حال کے لفظ کو ذکر کریں وَأُرِدَ الْمَحَالَ اور اسے آپ محل مراد لیں لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُلَازِمَةِ کیونکہ ان کے درمیان کیا ہے ملازمہ نحو قول اللہ تعالی جس طرح کے مثلا خدا و انتبر تعالی کا فرمانہ ہے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَ خَالِدُونَ وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ کیلئے ہوں گے اب یہاں پر فَرَمُرَادُ مِنَا رحمتِ الْجَنَّةِ اب یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے جنت ہے یعنی فَفِي جنت ہے وہ جنت میں ہوں گے اللَّذِي تَحُلُّ فِيهَ یہ رحمت کہاں واقع ہوئی ہے یعنی ان کے اوپر جو رحمت واقع ہوگی وہ کہاں واقع ہوگی وہ ظرف کیا ہے جس میں ان مومنین پر رحمت واقع ہوگی مثلا تو وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو فَفِي رحمتِ کہا ہے فَفِي جنتِ کی بجائے فَفِي رحمتِ کہا ہے تو وہ رحمت تو رحمت تو ایسا نہیں ہے نا کہ رحمت تو کوئی ظرف نہیں ہے نا ہاں ظرف جنت ہے لیکن یہ رحمت جو ہے اسی جنت میں ہوں ان پر واقع ہوگی تو اس لئے فَفِي جنت کی جگہ پر فَفِي رحمت کہا گیا ہے اور مراد جنت لیا گیا ہے کیونکہ رحمت نے جنت میں ہی واقع ہونا ہے فَهُمْ فِي جنتٍ تَحُلُّ فِيهَ رحمت اللہ فَرَحْمَتُ مَجَازُ الْمُرْسُلْ عَلَقَتُهُ الْحَالِيَّةِ اب یہاں پر جو رحمت ہے وہ مجاز مرسل ہے اور یہاں پر جو علاقہ ہے وہ حالیت کا ہے کیونکہ رحمت حال ہے ایک حالت ہے ایک قیفیت ہے کہ جو ان مومنین پر جنت میں جو کی ظرف ہے جنت جو کی ظرف ہے اس میں واقع ہوگی تو یہ لے کر آئے ہیں وَقَقَوْلِهِ تعالی یہاں مثلنا خداون تبارکت اللہ کا ایک فرمان ہے خضو زینتکم عِندَكُ الْمَسْجِدِن کیا کرے ہیں آپ لوگ خضو زینتکم عبادت کے وقت جو ہے اپنی زینت کے ساتھ رہو اب یہاں پر دیکھیں آپ خضو زینتکم اب یہاں پر مراد کیا ہے مراد لباس ہے وہ کیسے لِحُلُولِ زینتِ فِيهِ فَزِينَةُ حَالٌ وَالْلِبَاسُ محلوہ کیونکہ یہ جو زینت ہے یہ کہاں پر ہوگی اب کہا گیا ہے نا کہ زینت کے ساتھ رہو تو زینت یعنی عبادت کے وقت زینت کے ساتھ رہو عبادت کے وقت زینت کے ساتھ نہیں رہا جاتا بلکہ عبادت کے وقت یعنی لباس کے ساتھ رہو لیکن یہ لباس کہاں ہوتا ہے یہ جو زینت ہے یہ کہاں واقع ہوتا ہے یہ لباس پر ہی واقع ہوتا ہے لہٰذا اس لئے زینت جو ہے حال ہے لباس اس کا محل ہے حال لاکر اس سے مراد کیا لیا ہے محل لیا ہے میں ایک مثلا میں نے ایک سفیدی کو دیکھا کہ جو ظاہر ہو رہی تھی اور مخفی یعنی مخفی ہو رہی تھی تو اب جو سفیدی ہیں وہ بزاتے خود حرکت نہیں کرتی وہ ظاہر نہیں ہوتی اور مخفی یعنی چھپتی نہیں ہے بلکہ کوئی چیز ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے جس کی حالت یہ ہوتی ہے یعنی اس کی حالت سفید ہوتی ہے یعنی سفیدی کسی چیز پر ہوتی ہے اور وہ چیز مثلا ظاہر ہوتا ہے اور مثلا چھپ جاتا ہے تو حال کو بیان کر کے مراد کیا لیا ہے محل لیا ہے مثلا میں نے حرکت کو دیکھا کہ جو کبھی مثلا بلان دو رہا تھا اور کبھی نیچے کی طرف جا رہا تھا تو مثلا یہاں پر حرکت جو ہے حرکت خود وہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے حرکت کسی نہ کسی محل میں ہوگی یعنی کسی نہ کسی چیز میں حرکت ہوگی کہ جو بلان ہوتا ہوگا اور نیچے آرہا ہوگا تو یہاں پر حرکت حال ہے اور اس کو یعنی حرکت جو ہے حال ہے حرکت لے کر آئے ہیں اور مراد وہ چیز وہ محل لی ہے کہ جس میں یہ حرکت ہوگا محلیہ محلیہ کا مطلب کیا ہے وہیہ کون شیئے یحلو فیہ غیرو وظالکا فیما اذا ذکر لفظ المحل وارید بھی الحال فیہ محلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جب محل ذکر کیا جائے اور اس سے مراد حال لیا جائے کون شیئے یحلو فیہ غیرو یعنی محل ہوتا کیا ہے محل یہ ہے کہ جس میں کوئی اور چیز حلول کر جائے جس میں کوئی اور چیز آ جائے یعنی جس پر سے کوئی صفت آئے جس پر سے کوئی حالت آئے یا جس میں کوئی مثلا کوئی چیز آئے تو وہ ظرف ہوتا ہے محل ہوتا ہے لیکن محل کا لفظ استعمال کر کے اس سے مراد حال لینا جس طرح کہ قرآن مجید میں خدا و انتہ برکتالہ کا فرمانہ ہے اب یہاں پر المراد من يحلو فی نادی یعنی اس کا ترجمہ کیا بنے گا پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے اب یہاں پر نادیہ کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن مراد کیا ہے نادی ہے یعنی ہم نشینوں کو بلائے اب جہاں پر ہن نشین جو ہے مثلا بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو تو یعنی جو محل ہے اس محل کو تو نہیں بلائے جاتا نا بلکہ ان لوگوں کو بلائے جاتا ہے جو اس پر سبیٹے ہوتے ہیں تو محل جو ہے ذکر کر کے اس سے مراد حال لیا ہے یا مثلا وہ اپنے مو سے بولتے ہیں مثلا تو ابھی مو سے نہیں بولا جاتا بلکہ مو محل ہے بولا جو ہے وہ یعنی بولا جو ہے وہ زبان سے جاتا ہے لیکن زبان کیا ہے مو کیا ہے مو زبان کیلئے ذرف ہے محل ہے لئے اب جو عادتا جو یعنی بات کی جاتی ہے تو وہ زبان سے کی جاتی ہے مو سے نہیں کی جاتی ہے مو فقط زبان کیلئے محل ہے تو یہاں پر محل یعنی محل استعمال کیا ہے محل ذکر کیا ہے مراد جو ہے وہ حال لیا ہے البدلیت وہی قون شیئ بدلا ان شیئ آخر و ذالک فیما اذا ذکر لفظ البدل و ارید منہ المبدل من بدل کیا ہوتا ہے بدلیت کیا ہے بدلیت یہ ہے کہ آپ لفظ بدل کو ذکر کرتے ہیں اور مراد اس سے اس کا مبدل مل لیتے ہیں جس طرح کے مثلا قرآن و جید میں خدا و انتہ برکتالہ کا فرمانہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَعةَ وَالْمُرَادُ الْأَدَا اب یہاں پر اذا قَضَيْتُمُ الصَّلَةَ لفظ قضاء استعمال کیا ہے لیکن مراد کیا ہے کیا لفظ قضاء مراد ہے نہیں قضاء نہیں لفظ الادا عداء مراد ہے اب عداء کیا ہے عداء مبدل من ہے قضاء کا اب یہاں پر بدل استعمال کر مراد مبدل من لیا ہے یعنی پھر جب تم نماز پڑھ چکو فَإِذَا قَزَئِتُمُ الْصَلَاةِ یعنی جب آپ نماز عدا کریں تو اس کے بعد اسی طرح المبدلیت یعنی مبدل کو ذکر کر کی مراد بدل لینا وَهِيَ قَوْنُ شَيْءٍ مُبدلًا مِنْ شَيْءٍ آخر وَذَلِكَ فِي مَا اِذَا ذُكِرَ لَفْزُ الْمُبدل مِنْ وَأُرِيدَ مِنْهُ الْبَدْل نَهُ اَقَلْ تو دَمَزَئِد مبدلیت میں کیا ہوتا ہے مبدلیت میں ہوتا ہے کہ آپ مبدل کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے مراد بدل لیتے ہیں مثلا اَقَلْ تو دَمَزَئِد میں نے زید کا خون جو ہے کھایا کیا مطلب زید کا خون کھایا یعنی میں نے دیت دیت جو ہے وہ کھالی زید کی دیت کھالی تو یہاں پر جو فَدْدَمُ مَجَازُ الْمُرْسَل تو دم یہاں پر مجاز مُرْسَل ہے اور علاقاتو المبدلیت یہاں پر جو علاقہ ہے وہ مبدلیت کا ہے لئے اَنَّ دَمَّ مُبدلن مُبدلن اَنْهُ اَدْدِيَا مُبدلن مِنْحَانِدْدِيَا یہاں پر جو دم ہے یہ مُبدلن مِنْحَانِدْدِيَتْسَي وہ کیسے وہ ایسے کہ زید کا خون تو نہیں کہا جاتا ہاں زید کا خون تو نہیں کہا جاتا لیکن مثلا زید کو کسی نے مارا ہے وہ آپ کا بھئی ہے تو آپ اس کی دیت لے لیتے ہیں تو آپ اس کی دیت لے لیتے ہیں اب یہ جو آپ کو دیت ملتے ہیں یہ کس کے بدلے میں ہوتی ہیں یہ کس کے بدل میں ہوتی ہیں تو یہ زید کی خون کے بدلے میں ہوتی ہیں کہ اس نے زید کا خون کیا ہے تو زید کا خون کیا ہو گیا مبدل من ہو گیا اور دیت کیا ہوا بدل ہوا تو یہاں پر دم زید مجاز ہے مجاز مفرد مرسل ہے اور اس سے مراد کیا ہے دیت ہے کرینا کیا ہے اکل تو ہے المجاورہ مجاورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مجاورت میں ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے قرب میں ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے وَذَلِكَ فِي مَا اِذَا اُطْلِكَ اسم الشیعِ عَلَى مَا يُجَاوِرُهُ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز پر اس کے قریب اس کے جو جوار میں چیز ہے اس چیز کے نام کا اطلاق ہو جائے انہیں دو چیزیں ہم اس میں قریب ہیں اب آپ ایک چیز کا نام دوسری کیلئے استعمال کرتے ہیں مثلا قَلَمْتُ الْجِدَارَ وَالْعُمُودَ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلام کیا دیواروں کے ساتھ اور ستونوں کے ساتھ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیواروں اور ستونوں کے ساتھ کلام کیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے گرد گرد بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں نے کلام کیا وَالْجِدَارُ وَالْعُمُودَ مَجَازَانِ مُرْسَلَانِ یہ جو جدار ہے امود ہے مجاز مُرْسَل ہے اور یہاں پر جو علاقہ ہے وہ کیا ہے مجاورت کا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ